اسلام علیکم بیوٹیفل فرنڈز کے احال امید ہے کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کری ہوں وہ ہے سپگیٹی کی ریسپی چلیں 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 اپنی انگریڈینز کی طرف جی سب سے پہلے ہم نے اس کے لیے ہمیں شملہ مرچ کی ضرورت ہوگی ٹیماٹو ساوس کی ضرورت ہوگی پہلے میں آپ کو ویجیٹیوز کا چلیں بتا دے گیوں پہلے ہمیں شملہ مرچ لیا ہے اور کررڈ جس میں نے دو چیزیں ڈالی ہیں اس کے علاوہ جی میں نے چلی ساوس ہے سویا ساوس ہے اور ونیگر ہے اور چاڑھ مسالہ ہے چکن ہے اور سپگیٹی ہے سپگیٹی کو پہلے کیا کیا ہے پہلے سب سے پہلے میں نے بوائل کر لیا اس میں پانی میں سالٹ اور دو چمچے میں نے آئل ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا ٹھیک ہے اب ہم ایک دوسرے پین میں ہم کیا کریں گے ہم اپنے تھوڑا سا آئل لیں گے جنجر گرلک پیسٹ ہم نے دو چمچے ڈالے ہے breakupcentpe چلی فلیکس چیزیں میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا اور فرائی کروں گی یہ سب ٹیسٹ کیلئے ڈال رہے ہیں اس پیگیٹی جو ہماری بہت زیادہ ٹیسٹی انشاءاللہ بنے گی ہم تھوڑا سا چکن کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایک پانی ایڈ کر دیں گے پانی جو ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے جس ون کا پانی ڈالیں گے جسے ہماری چکن جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو لیڈ لگا دیں گے جس فیفٹین منٹس کیلئے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری چکن اچھی طرح گل جائے گی اچھا جب ہماری چکن دیکھے گل گئی ہے تو ہم نے جب اس کا لیڈ ہٹا کے دیکھا تو اس میں تھوڑا سا جس آئل رہ گیا تھا اب ہمارے پاس جو ویجیٹیبلز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیریٹ یعنی کہ گاجر اور شملا بڑ جو ہے اب ہم اس کنڈیشن میں جب ہماری چکن گل جائے تو ہم وہ ایڈ کریں گے اچھا یہ ریسپی جو ہے جی میری بہت پیاری بھابی کی ریسپی ہے انہوں ہی نے مجھے ان سے ہی میں نے سیکھی اور انہوں نے ہی بنائی ہے تو بہت ٹیسٹی بنی تھی آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی بنتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری سبزی ہے اچھا اس کے بعد جب ہم اس میں یہ سبزی ایڈ کر دیں گے ہم یہ ویجیٹیبلز یعنی دونوں آپ اس کے علاوہ اپنی مرضی کی کوئی بھی سبزی ڈالنا چاہیے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چاٹ مسالہ ایک چمچہ ڈالیں گے وہ بھی جس ٹیسٹ کے لئے ضروری نہیں ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے تو نہیں ڈالیں چلی ساوس سویا ساوس اور ونیگر یہ بھی آپ کو چلی ساوس ڈالنے ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اگر آپ کو زیادہ کھانی ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ چلی ساوس ٹھیک ہے چلی ساوس کی ڈالنے کے بعد یہ ہے جی سویا ساوس ہم ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے ونیگر ڈالیں گے تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ تینوں چیزیں ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں ڈالیں گے اچھے اس کے ساتھ سے جب یہ تینوں چیزیں ڈالیں تو ہمیں اپنے جو فلم ہے اس کو آف نہیں کرنا ہے اس کو ہر بکل میڈیم فلم پہ ہی رکھنا ہے جب تک ہمارے اور اس میں جو ویجٹیبل سے ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانی پڑتی ہیں اس میں تھوڑی سی ویجٹیبل ہاف کوک آپ کہہ سکتے ہیں ایسی رہتی ہے تو وہ بھار ٹیسٹی لگتی ہیں اب یہ چیزیں ڈال دی ہمیں اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد جب ہمارے ویجٹیبل اور سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے یعنی سب ساری سب ہم نے سب ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے لاسٹ میں اپنی سپگیٹی جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی ہم وہ اس کو میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم جو ہے ٹیماٹو ساوس ایڈ کر دیں گے کیونکہ وہ ہم ڈال نہ بھول گئے تو اب اس کو کر دیں گے ہم مکس کیونکہ ساری چیزیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور میں تھوڑی دیر بعد آپ کو کرتی ہوں ڈیش آوٹ کر کے دکھاؤں گی کیونکہ اس کو جس اس کو تھوڑا سا کرنا ہے مکس اور کیونکہ ساری چیزیں کوپٹ ہیں اس میں اس کو تھوڑے دیر مکس کر کے اچھی طرح سے سپگیٹی میں اس کا ٹیسٹ آ جائے جو جو مسائلے ہم نے مکس ہیا ہے ڈالیں اس میں اس کو پھر آپ کو اگر آپ چاہیں تو فائف منٹ کے لیے اس کو کورٹ کر کے ہلکی سی فلایم میں رکھ دیں یہ دیکھیں ریڈی ہو گئی ہے اب میں آپ کو پتکی دکھاتی ہوں ڈیش آوٹ کر کے گھر میں بنائی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے بچے بہت شوق سکھاتے ہیں بڑے بھی بہت شوق سکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ریڈی ہے جیسے بھی پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں